اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اچھا جی آج جو میں ہوم ریمیڈی آپ لوگوں کے ساتھ لے کے آئی ہوں اور جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں وہ ہے جی ونٹر سیزن کی بیسٹ ریمیڈی ملتانی مٹی کے ساتھ ٹھیک ہے جی فلر ارٹس بھی کہتے ہیں اس کو ملتانی مٹی بھی کہتے ہیں اس کو اور مرڈ ماسک بھی کہتے ہیں ایک طرح کا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جن کو نہیں پتا کہ کس طریقے سے آپ نے یہ مڈ ماسک یوز کرنا ہے یا آپ نے ملتانی مٹی کو بھی یوز کیسے کرنا ہے جیسے آپ کے سکن پر ڈرائنیس بھی نہ آئے اور آپ کے سکن ڈرائٹ لگے ونٹر سیزن کا یہ بیسٹ ماسک ہے آپ کو پتا ہے کہ ونٹر سیزن جیسے سٹارٹ ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ شادیاں وغیرہ اور فنکشنز ایونٹس وغیرہ بھی شروع ہو جاتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو ایک گلوئنگ سکن چاہیے ہوتی ہے ایک چمکدار سکن چاہیے ہوتی ہے آپ کے ہاتھ پاؤں چمکدار چاہیے ہوتی ہیں اور یہ دونوں تینوں چیزوں کے لئے آپ لوگ ایزیلی جو ہے نا یوز کر سکتے ہیں فیس پہ لگائیں نیک پہ لگائیں اپنے ہائنڈز پہ لگائیں آپ کے سکن کو ٹائٹ کرے گا آپ کے سکن کو برائٹ کرے گا اور آپ کے سکن پہ جتنا بھی سمجھ لیں ایک دلنس ہے یہ ریمیڈی جو ہے بہت بہت اچھے طریقے سے recover کرے گی ہوم ریمیڈی میں ہمیشہ بتاتی ہوں کہ ہوم ریمیڈی میں کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے شرط یہ کہ آپ کی چیزیں اچھی اورگینک ہو اور اچھی جگہ سے آپ نے اس کو پرچیز کیا ہو اور اوریجنل ہو جیسے فلور ارث ہم یوز کریں گے مینز کی ملتانی مٹی یوز کریں گے اچھی کمپنی کی ہونے چاہیے اگر ہم لوگ اورنج پیل پاوڈر یوز کرتے ہیں وہ اچھی جگہ کا ہونا چاہیے اورگینک ہونا چاہیے اور اوریجنل ہونا چاہیے اس کے لئے جو آج ہم ریمیڈی یوز کریں گے ہانڈز اور فیٹ کے لئے بلکل بہترین وائٹننگ ایفیکٹ دیتی ہے آپ کے سکن کو بہت اچھا وائٹننگ ایفیکٹ دیتی ہے سموود اور گلو سکن کرتی ہے اور اوائل فری آپ کا سکن ہوتی ہے بہت اچھا ایک فلاولیس لوک آتی ہے اس کے بعد آپ کوئی میک اپ کریں کوئی کسی بھی ایوینٹ پر جانا ہے اگر نہیں بھی جانا تب بھی آپ کا چہرہ بہت چمکدار بنائے گا یہ ساری جو ہوم ریمیڈی ٹھیک ہے جی اس میں فرسٹ ہم لوگ کیا ڈالیں گے ہم لوگ یہاں پہ وائٹیمن ای کی کیپسول لے لیتے ہیں دو کیونکہ ہم لوگوں تھوڑھ زیادہ کونٹیٹی میں بنانا ہے اس کی جگہ پہ آپ لوگ گلیسٹرین بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی گلیسٹرین بھی ڈال سکتے ہیں لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ لے یا گلیسٹرین لے ٹھیک ہے جو چیز آپ کے بس گھر میں آبیلیبل ہے باقی ساری چیزیں آلماچ گھر میں ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس میں ون ٹی سپون جو ہے ون ٹی بل سپون کر لیں ایک جائے گا آپ کا بیسن بیسن جو ہے بیسٹ ہوتا ہے کلنزن کے لئے میں نے ایک پیس واش کی ویڈیو لگائی تھی اور یقین کی جس پہ بہت اچھے کومنٹس آئے سب نے بہت پسند کی بیسک یہ ایک کلنزر ہے ٹھیک ہے یہ کلنزر کی طور پر یز ہوگا ون ٹی بل سپون سمجھ لیں یہ دلے گا اس میں اچھے اس میں دلے گا اورنج پیل پاوڈر یہ اس طرح کا اورنج پیل پاوڈر ہے جو میں یوز کرتی پیل پاوڈر وہ سہی دھانی کی پرڈکٹ سے سہی دھانی کا پیل پاوڈر یوز کرتی ہوں ویٹیمن سی آپ کے دارک سپورٹ مٹانے کے لئے یعنی کہ آپ کے جو فیس پہ دارک سپورٹ ہوتے ہیں اور آپ کے سکن کو گلو کرنے کے لئے بیسٹ اورنج جو ہے پیل پاوڈر ہوتا ہے ویٹیمن سی کے ایفیکٹس کے ساتھ ٹھیک ہے یہاں پہ میں یہ یوز کروں گی سہی دھانی کا پیل پاوڈر یہ ایک ٹی سپون لوں گی میں ٹھیک ہے اس کے ساتھ میں ان کا ملتانی مٹی ٹھیک ہے فلر آرٹس جو ہوتا ہے ملتانی مٹی پلس لیوینڈر ٹھیک ہے لیوینڈر کے ایک سٹریک کے ساتھ جو ہے یہ ملتانی مٹی ہے اور یہ میں یوز کروں گی جبکہ سکن کو سموتھ اور گلوئنگ بناتا ہے اور برائٹ کرتا ہے سکن کو اور سکن کی جو سائگی سکن ہوتی ہے جو لڈکی بھی سکن ہوتی ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے جو ہے تائٹننگ ایفیکٹ ملے کیا تھا ینگر لک کے لئے ٹھیک ہے یہ ملتانی مٹی میں یوز کروں گی لیوینڈر ٹھیک ہے یہ بھی ایک ٹی بل سپون لوں گی اور اس کے ساتھ ہم لوگ یوز کریں گے روہ ملک ٹھیک ہے یہ دودھ ہے کچھا دودھ لے لیں آپ کوئی بھی ملک آپ لے لیں ٹھیک ہے اس کو اچھے طریقے سے ہم لوگ اس کے ساتھ پہلے پاودر فارم بن جائے گا پہلے ہم اچھے طرح اس کو مکس کر لیں ٹھیک ہے کیونکہ جب ہم لوگ ملک ڈالیں گے تو اسے جو ہے تھوڑا سا اگنام یہ سٹیف ہوگا ٹھیک ہے اب جسے کہتے ہیں یہ فیس پاک آپ easily بنا کے ہفتے میں 2 سے 3 بار آرام سے یوز کر سکتے ہیں یہ اتنا زبردست یہ فیس پاک بنے گا ٹھیک ہے لگانے کا طریقہ بھی میں آپ اس کو بتاؤں گی کیسا ہے اس کو پیسٹ بنانی ہے اچھے طریقے سے پیسٹ بنائی ہے اگر آپ کو تھوڑا سا milk اور required ہو تو آپ اور ڈال لیجئے گا اس طرح کی پیسٹ بننا چاہیے یہ پیسٹ بن جائے گا اور آپ اس کو لگانا کی ساری چیزیں ایک جیسے mix ہو گئی ہے اب اپنے hand feet یا face کوئی بھی جگہ لینی ہے اس کے اوپر آپ دفعہ یوز کریں تین دفعہ یوز کریں آپ کوئی بھی side effect اس چیزوں کا نہیں ہوتا کیونکہ organic چیزیں ہوتی ہیں اور effect ان کا بہت اچھا آتا ہے یہ دیکھیں یہ میں لگا لیا لگا لیا پہ دکھاؤ نہیں تاکہ آپ پتہ لگ جائے کیسے لگانا اور اس کے بعد کیسے کرنے ہم لوگ رہے سکنڈ سٹپ کریں یہ لیں یہ ہینڈ پہ میں پورے اچھے طریقے سے لگا لیا ہے اس کو آپ لوگ نے جیسے یہ 10 to 5 minute میں ڈرائے ہوگا درائے کرنے سے پہلے آپ نے اچھے طریقے اس کو کرنے کیونکہ اس میں orange peel پاوڈر ہے جو scrubbing کیلئے بھی use ہوتا اور بہت اچھا effect دیتا ہے whitening اور dark spots کے اگر آپ face پہ رہے ہیں تو nose ڈیرگیا کے پاس ضرور کریں چین ڈیرگیا کے پاس جہاں آپ پتا ہے کہ آپ کے black heights کا issue ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں چھالیں جی تھوڑا سا مساج کریں اس کو ہم لوگ پورا ایک even کریں گے اور اس کے بعد ہم لوگ ویڈیو کو تھوڑا سا off کرتے ہیں جب یہ dry ہو جاتا پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں بھی کس طرح آپ نے کر رہا دیکھا آچھا جی یہ اس سائٹ سے dry ہو گیا ہے تاکہ میں آپ لوگوں کو دکھا سکتا اور ویڈیو کمپلیٹ کر سکتا اس کو کمپلیٹ کر کرنے اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے گا میرنز کہ یہ بلکل جس تقریبا ڈرائے ہوگا ہم اس کو اس طرح سے کر کر اتار شروع کریں گے تاکہ میں آپ لوگوں کو ایف دکھا سکھوں بہت اچھی ایک دو کلنز بھی بہت اچھا کرتا ہے بہت میٹ آپ کی سکین ہو جاتی آپ کے پورز بہت میٹ ہو جاتے ہیں اس طرح کر پہلے بھی آپ کوشش کریں کہ ایک دفع کر کر ٹھیک ہے یہ دیکھ بہت اچھا ایک افکت آتا ہے ریمیڈی ہے ہوم ریمیڈی ہے اور گھر میں یہ ساری چیز آویلیبل ہوتی ملتانی مٹی بھی ہوتی بیسن بہت اچھا کلنزر ہے خالی بیسن بھی آپ یوز کرنا چاہے تو بھی آپ ایزی لی یوز کر سکتے ہیں بہت اچھا کلنزر تا ہاتھ پاؤں کی لی تو بہت ونٹر کا بہت مبارا سے مساج کر کے اتار لیں آپ یقین کیجئے کہ آپ کے سکن بہت بہت نیٹ ہو جائے گی اگر آپ کو یہ ریمیڈی پسند آئی ہے تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ویڈیو کو شیئر اور لائک کرنا نہیں بھولا thank you so much